اسلام علیکم آج جمعت المبارک ہے جنوری کی آٹھ تاریخ پاکستان میں سر شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھ ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے نو بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک پولٹن کے ساتھ امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کل جمرات کے روز پہلی بار یہ تسلیم کیا ہے کہ جو بائیڈن امریکہ کے آئندہ صدر ہوں گے ٹرمپ جمرات کے صبح تک اپنے اس دعوے پر جمع رہے تھے کہ الیکشن ان سے چھینہ گیا ہے جمرات کے شام کو جاری کیے جانے والے ایک ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دینا زندگی بھر کے لیے ان کے لیے احساس ہے گزرشتہ روز ان کے حامیوں نے اس وقت امریکی ایوان نمائنگان کیپیٹل ہل پر دھاوہ بول دیا تھا جب کانگریس بائیڈن کی کامیابی کی توسیخ کر رہی تھی صدر نے بت کے تشدد کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ بلوائیوں نے امریکی جمہوریت کی نشست کی بے توقیری کی ہے انہوں نے کہا کہ اب ان کی توجہ ہموار طریقے سے اختیار کی منتقلی پر مرکوز رہے گی اب جب کہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے صدارت میں تیرہ دن رہ گئے ہیں امریکہ کے دو ممتاز ترین ڈیموکریٹس قانون سازوں نے جمعیرات کے روز مطالبہ کیا کہ صدر کو فوری طور پر ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے نیو یورک کے سینیٹر چک شومر نے کہا کہ گزشتہ روز کیپیٹل ہل پر جو ہوا وہ صدر کے جانب سے پیدا کی گئی ایک سرکشی تھی اس صدر کو اب ایک دن بھی مزید عہدے پر نہیں رہنا چاہیے کچھ دوسرے قانون سازوں نے بھی جن میں ایوان کی سپیکر نینسی پلوسی بھی شامل ہیں آئینی شیخ کے استعمال یا دوسری بار معاقضے کے استعمال سے ٹرمپ کی برطرفی کا مطالبہ کیا دوسری جانب صدر ٹرمپ کی کابینہ میں شامل وزراء اور دیگر احدوں پر تائنات شخصیات کی جانب سے کیپیٹل ہل میں ہونے والی ہنگام آرائی کی خلاف بطور احتجاج استیفے دینے کا سلسلہ بھی چاری ہے تاہم وائٹ ہاؤس نے استیفوں پر فوری طور پر اپنا کوئی رد عمل نہیں دیا ہے امریکہ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے صدر ٹرمپ کے حامیوں کے جانب سے بط کو کانگریس کی امارت کیپیٹل ہل پر حملے کی فوجداری تحقیقات کا آخاز کر دیا ہے اسی دوران تازہ ترین نے طلاعات کے مطابق امریکی دارالحکومت کی پولس کا ایک بیان میں کہنا ہے کہ ایک پولیس افسر برائن سکھنک زخموں کتاب نہ لاکر چل بسے ہیں وہ بط کے روز کانگریس کی امارت پر دھاوہ بولنے والے احتجاجیوں کو روکنے کی کوشش میں شدید زخمی ہو گئے تھے وہ اس بلوے میں ہلاک ہونے والے پانچویں شخص ہیں اس سے پہلے ایک سفید فام احتجاجی خاتون پولیس کی گولی لگنے سے ہلاک ہو گئے تھیں تین دوسرے افراد ہنگاموں کو دوران طبیت بگڑ جانے سے ہلاک ہو گئے درجن و افراد کو گرفتار کیا گیا ہے افغان طالبان کا کہنا ہے کہ امن مذاکرات کے دوران افغانستان میں عبوری حکومت کے قیام سے متعلق کوئی باتچیت نہیں ہوئی ہے دوہا میں طالبان کے ترجمان محمد نعیم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ باتچیت کے موضوعات میں عبوری حکومت کے قیام کا معاملہ شامل نہیں ہے صدر اشرف غنی نے جمعیرات کے روز افغان صوبے ننگرہار کے دارالحکومت جلال آباد میں ایک مجمع سے خطاب کرتے ہوئے عبوری حکومت کے قیام کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ افغان عوام سیاسی نظام کے تسلسل کو ختم نہیں کرنا چاہتے طالبان اور قومی افہا متفہین کی آلہ کونسل کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ دوہا میں امن بیعاوچیت کا دوسرا دور ہفتے کے روز منعقد ہوگا دریان سنا افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ کے آلہ ترین مسالح ادکار ظلم خلیلزاد اور افغان وزیر خارجہ حنیفت مار نے جمعیرات کے روز ایک ویڈیو کانفرنس کے دوران امن عمل کے بارے میں تباتلہ خیال کیا افغان وزیرت خارجہ نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ فریقین نے امن باچیت میں حائل رکاوٹوں کے بارے میں گتگو کی ادھر افغانستان میں انسانی خوص سے متعلق خود مختار کمیشن نے چھے جنوری کو ہلمن میں ہونے والے ہوائی حملوں میں شہریوں کی ہلاکت کی تصدیخ کی ہیں کمیشن کے مطابق ہلمن صوبے کے دارل حکومت شکارکاہ میں ایک گھر پر بم گرا جس سے بچوں اور عورتوں سمیت ایک ہی خاندان کے پانچ افراد ہلاک اور پانچ زخمیں ہو گئے کمیشن نے حملے کی مضمت کرتے ہوئے افغان حکومت پر زور دیا ہے کہ اس واقعے پر مکمل چھانبین کرائی جائے بھارت نے جمعہ کو اعلان کیا ہے کہ بھارت کو سن دوہزار اکیس اور بائیس کے دوران اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تین اہم کمیٹیوں بشمول طالبان تازیرات کمیٹی انصداد دیشتگردی کمیٹی اور لیبیا تازیرات کمیٹی کی سربراہی کرنے کو کہا گیا ہے اس بات کا انکشاف اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مندوب ٹی ایس تیروں مورتی نے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر اپنے ایک ویڈیو میں کیا ہے بھارت کے طرف سے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی تین اہم کمیٹیوں کی سربراہی کے بارے میں تحال پاکستان کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے لیکن بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت کوئی کیسی کمیٹی کی سربراہی کرنا مناسب نہیں ہے جبکہ بھارت اور طالبان کے درمیان تعلقات کبھی بھی خوشکوار نہیں رہے ہیں اور دوسری طرف پاکستان جو افغان امن عمل میں اہم کردار عدا کر رہا ہے اس کے تعلقات بھی بھارت کے ساتھ تناؤ کا شکار ہیں یاد رہے کہ بھارت گزرشتہ سال دو سال کی مدت کے لیے سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہوا تھا اور یکم جنوری سن دوہزار اکیس سے اس مدت کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا بلوچستان کے وزیر داخلہ زیاء اللہ لانگو کہتے ہیں کہ مچ ہزارہ افراد کے قتل کا واقعہ صفاکانہ تیشت کر دی ہے اور ان واقعات میں دشمن ہمسایہ ممالک ملوث ہیں جنہیں مقامی سطح پر بھی حمایت حاصل ہیں کوئٹہ میں وائس آف امریکہ کے نمائندے علی فرقان کو دیئے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے مطالبات کی منظوری کے بعد ہزارہ برادری کا ان لاشوں کے ہمراہ دھرنے کو جاری رکھنے کا کوئی جواز نہیں رہتا زیاء اللہ لانگو کہتے ہیں کہ وزیراعظم نے وفاقی وزارہ کو دھرنے کے شرعہ کہ مطالبات سننے کے لیے بھیجوایا اور وہ خود بھی لاشوں کے تتوین کے بعد تازیت کے لیے کوئٹہ آئیں گے صبحی وزارہ داخلہ نے تصدیق کی کہ حلاق شدگان میں افغان شہری بھی شامل ہیں جن میں سبتین کی میتوں کی حوالگی کی درخواست پر قانونی جائزہ لیا جا رہا ہے پاکستان میں مچ کے علاقے میں گیارہ کانکنوں کی حلاقت کے خلاف ملک پر میں بھی احتجاج کا سلسلہ چاری ہے انصدادی دشتگردی عدالت لاہور نے کل ادم تنظیم کے سرگردہ رہنما زکیور رحمان لکفی کو ایک مقدمے میں پندرہ سال قید اور تین لاکھ روپے جرمانی کی سزا سنائی ہے زکیور رحمان لکفی کا تعلق کل ادم تنظیم لشکر تیبہ سے بتایا جاتا ہے ملزم نے کیس کی سامات کے دوران لگائے جانے والے الزامات کی صحت قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ ان کے خلاف بے بنیاد اور جھوٹا مقدمہ قائم کیا گیا ہے واضح رہے کہ قوائے متحدہ کے سیکیورٹ کانسل نے زکیور رحمان لکفی کا نام دسمبر سن دوہزار آٹھ میں لشکر تیبہ اور القائدہ سے تعلق کی بنیاد پر دشتگردوں کی فیرست میں شامل کیا تھا اور اب کرونا وائرس سے متعلق خبریں امریکہ میں گزرشتہ تین روز سے کرونا وائرس سے ریکارڈ اموات ریپورٹ ہو رہی ہیں گزرشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران امریکہ میں عالمی وبا سے مزید چار ہزار سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں جمرات کو امریکہ میں چار ہزار پچاسی افراد کرونا وائرس سے ہلاک ہوئے جو ملک میں وبا کے آغاز سے اب تک ایک دن میں ہونے والی اموات کا نئے ریکارڈ ہے جان ہاپکنز یونیورسٹی کے عداد و شمار کی مطابق اس سے قبل منگل اور بت کو بھی ریکارڈ ہلاکتیں ہوئی تھی منگل کو تین ہزار سات سو سے زائد افراد اور بت کو تین ہزار آٹھ سو چوون افراد کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے برازیل میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد جمرات کو دو لاکھ کا ہنسہ عبور کر گئی جبکہ گزرشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ریکارڈ کیسز بھی ریپورٹ ہوئے ہیں خبر اصائی دارے ایف پی کے مطابق برازیل میں جمرات کو ستاسی ہزار آٹھ سو تین تالیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ ایک ہزار پانچ سو چوبیس افراد کرونا وائرس سے ہلاک ہوئے ہیں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین تیار کرنے والی امریکی کمپنی موڈرنر نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ویکسین دو سال سے زائد عرصے تک وائرس سے محفوظ رکھے گی کمپنی کے چیف ایگزیکٹیف آفیسر اسٹیفان بانسال نے کہا ہے کہ یہ قیاس آرائیاں درست نہیں ہیں کہ ویکسین محض چند ہفتوں کے لیے تحفظ دے کی ان کے بقول انسان میں انٹی بوڈیز بہت آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہیں لہٰذا یہ ویکسین طویل عرصے تک وائرس سے بچانے میں مددکار ہوگی جاپان کے حکام نے دارلکوٹ ٹوکیو اور اس کے تین مضافاتی علاقوں میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی پیش نظر ہنگامی حالت نافذ کرتی ہے حکام کا کہنا ہے کہ ایک ماہ کے لیے لگائی گئی ایمرجنسی کی میاد سات فروری کو ختم ہوگی جاپان میں جنوری کے اختتام پر ویکسینیشن مہم شروع کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والی کلیر پولو ساک مردوں کی کرکٹ ٹیس مقابلے میں فرائض انجام دینے والی پہلی خاتون امپائر بن گئی ہیں جمعرات کو انہوں نے آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان ہونے والی میچ میں چوتھے امپائر کی حیثیت سے فرائض انجام دیئے ٹیسٹ میچ میں چوتھے امپائر کے فرائض میں پچھ کی تیاری اور سامان کے تبدیلی کے ساتھ ساتھ فیلڈ امپائروں کی مدد کرنا بھی شامل ہے پولو ساک پہلی خاتون تھی جنہوں نے مردوں کے ونڈے انٹرنیشنل میں فیلڈ میں اس وقت فرائض انجام دیئے تھے جب نبیبیا نے اپریل سن 2019 میں ونڈاک میں اہمان کی بیسوانی کی تھی تاہم کلیر پولو ساک کی سیڈنی کرکٹ گراؤن میں خدمات کا آغاز اس وقت تک محدود رہے گا جب تک کہ ان کے ساتھی امپائر میں سے کوئی ایک گراؤن میں کسی سبب اپنے فرائض کی انجام دہی سے قاسر ہو کرونا وائرس کی وجہ سے سخت سفری پابندیوں کے نتیجے میں بھارت کے مقابل چار میچوں کی سیریز کے لیے امپائرنگ ٹیم کو خصوصی حیثیت حاصل ہو گئی ہے بتیس سالہ پولو ساک نے سن 2017 میں نیو ساؤت فیلز اور کرکٹ آسٹریلیا 11 کے دربیان اپنی ہی سرزمین پر ہونے والے ایک روزہ میچ کے دوران پہلی خاتون امپائر کے طور پر ذمہ داریاں نبھائی تھی یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ پیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں خالد امید کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ